آج ہمارا انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کا چیپٹر نمبر تھری سٹارٹ کر رہے ہیں یہ سب سے پہلے چیپٹر کا انٹرڈکشن ہے اس کو ہم سکپ کرتے ہیں اور پہلی سلائٹ پہ آ جاتے ہیں موبائل کمپیوٹرز اینڈ ڈیسٹوپ تو ڈیسٹوپ عام طور پہ ہم گھروں میں جو ہم اپنے ذاتی استعمال کے لیے کمپیوٹرز استعمال کرتے ہیں اس کو ہم ڈیسٹوپ کمپیوٹرز بول دیتے ہیں آج کل چونکہ لیپ ٹوپ کا استعمال بہت زیادہ ہے تو آپ لیپ ٹوپ کو بھی پرسنل کمپیوٹر کہہ سکتے ہیں لیکن عرف عام میں یعنی کہ عام طور پہ وہ جو گھر میں ڈیسٹوپ کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو پورٹیبل نہیں ہوتے ان کو عام طور پہ پرسنل کمپیوٹرز بولتے ہیں اس کے بعد ہے موبائل کمپیوٹرز دیکھیں لکھا ہوئے موبائل کمپیوٹرز پورٹیبل کا لفظ جب بھی آئے مطلب ایسا کمپیوٹر جس کو آپ ایزیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکیں لائک موبائل لیپ ٹوپس ٹیبلیٹس یہ سارے آپ کے پورٹیبل کمپیوٹرز میں آ جائیں گے تو اس کا نیا نام آپ سمجھ لیں موبائل کمپیوٹر بھی موبائل کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے جس چیز کو موو کیا جا سکے پوائنٹ آف سیل تھوڑا سا کہلے امپورٹن ٹوپک ہے اور کنفیون بھی کریئٹ کرتا ہے یہ ٹوپک لیکن ایزی ہے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ پوائنٹ آف سیل بیسیکلی نہ کوئی ہارڈ ویر ہے نہ کوئی سوفٹ ویر ہے کمبینیشن آف سوفٹ ویر ہارڈ ویر انڈ سم ڈیوائس آپ کے سامنے جو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں گے ایک کمپیوٹر پڑا رہا ہے وہ بھی ایک خاص ڈیفرنٹ سٹائل کا کمپیوٹر ہے اس کے اندر ایک سوفٹ ویر چل رہا ہے جو بسیکلی بیل کلکولیٹ کر رہا ہے کسی بڑے سٹور پہ آپ جائیں تو آپ جب بیل کرواتے ہیں تو اس طرح کے کسی کمپیوٹر کے اوپر جو کیشئر بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ کا بیل جائے وہ سکین کرتا ہے آپ کی پروڈک سکین کرتا ہے آپ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں یہ میں کرسر موگ کرتا ہوں یہ ڈیوائس دیکھیں یہ ڈیوائس یہ چھوٹا سا ایک پرنٹر ہے تو یہ جو سارا سسٹم ہے یہ خاص سسٹم ہے یہ نارمل کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ سپیشل کمپیوٹر ہو لیکن اس کا کام صرف کیا ہے کہ کسی بڑے سٹور پہ یا پیٹرول پاپ پہ بل کلکولیٹ کرنے کے لئے یہ استعمال ہو رہا ہے تو کسی بھی ایسے کمپیوٹر کو سم ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک ایسا کمپیوٹر جس کے آس پاس اس طرح کی ڈیوائس بھی نہ پڑی ہوں اور اس میں پوائنٹ آف سیل کا سوفٹر چل رہا ہے سم ٹائم ہم صرف سوفٹر کو پوائنٹ آف سیل کہہ دیتے ہیں بہت سے کلائنٹس آپ کو ملیں گے وہ سیدھا سیدھا آپ سے ہی کہیں گے پوائنٹ آف سیل بنوان ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سوفٹر بنوان ہے نہ کہ یہ پورا سسٹم تو ایک سوفٹر آپ بنا دیں گے پوائنٹ آف سیل کا یا وہ کسی بھی کمپیوٹر میں انسٹال ہو جائے گا موبائل ایپ ہو یا کمپیوٹر کا سوفٹر ہو تو یہ پوائنٹ آف سیل کلاتا ہے سیلف سرویس کیاسک اس کے لیے آپ اکثر کسی میکڈانلڈز پہ اگر جائیں تو سم ٹائم اگر رش لگا ہو لائن لمبی ہو تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ سائیڈ پہ ڈیوائس لگی ہیں آپ یہاں پہ خود ہی اپنا آرڈر پلیس کر دیں تو جہاں آپ خود اسے چیزوں کو استعمال کریں وہ سیلف سرویس دیکھیں نام سے ظاہر ہے سیلف سرویس کیاسک ایٹی ایم مشینیں بھی سیلف سرویس کیاسک میں آجاتی ہیں پورٹیبل کمپیوٹرز ہم پہلے پڑھ سکے ہیں پڑھ چکے ہیں کہ ایسا کمپیوٹر جس کو آپ ایزیلی موو کر سکیں لائپٹوپ بھی پورٹیبل کمپیوٹرز ہوتے ہیں موبائل کمپیوٹرز بھی بات ہوگی آگے چلتے ہیں آئی میک ہم نے آپ کو LED ٹائپ ایک سکرین نظر آ رہی یہ بیسکلی پورا کمپیوٹر ہے اس کے اندر ہارڈ ڈس ریم ہر چیز اس کے اندر ہے کیمرہ صرف اس میں کیا ہے کی بورڈ اور ماوس نہیں ہے وہ آپ کو سیپریٹ لینا پڑتا ہے وہ نیچے آپ کو اسی فوٹو میں نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ کی بورڈ اور یہ ماوس ہے ایپل وانچ کی بڑی کومن ہے آپ سب کو اس کا ایڈیا ہوگا سمارٹ وچز جواری انڈرویڈ ایپل اس میں تھوڑا سا یہ سن لیں کہ ان میں ایکسٹر چیزیں کیا ہوتی ہیں لائک آپ سٹور سے ایپس بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ اس میں چل جائے گا سٹور اوپن ہو جاتا ہے تو اس لئے ان کو سمارٹ وچز کہا جاتا ہے جیسے سمارٹ ٹی ویز آپ نے دیکھی ہیں جب بھی سمارٹ کا لفظہ ہے سمارٹ فون سمارٹ ٹی وی سمارٹ وچز مطلب ان میں سٹور اوپن ہو جائے گا نیٹ چل جائے گا نئی چیزیں آپ انسٹال کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق تو یہ کمپیوٹرز کی ہی شکل ہے کمپیوٹرز سے ہی موبائل جاد ہوا اس کے بعد وچز آگئیں ٹی وی آگئیں اور نئی چیزیں ہر چیز کمپیوٹر بنتی جارہے ہیں ایپل ٹی وی یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ڈیوائس ہے اس میں پاکستان میں اس کا اتنا یوز نہیں ہے آپ سمجھ لیں کہ سیم لائک جیسے آپ نیا کوئی ڈیش لگوائیں تو نئے نئے چینلز آپ کے پاس ٹیون ہو کے آ جاتے ہیں اسی طرح ایپل ٹی وی ہے یہ ڈیوائس ہے یہ آپ خریدیں گے اس کو اپنے کسی بھی کسی بھی ٹی وی کے ساتھ جو آپ کے گھر میں ٹی وی پڑھا ہوا ہے اس کے ساتھ یعنی ایلیڈی کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے اور یہ ساتھ ریموٹ ہے ریموٹ سے ٹیوننگ شروع ہو جائے گی اس کے اپنے کچھ اپنے چینلز ٹیون کر کے آپ کو لا دے گا شاید کوئی ڈیڑھ دو سو چینلز اس پہ ٹیون ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ ڈیوائس ہے لائپ ٹوپ کے بارے میں ہم کافی ڈسکس کر چکے ہیں آگے چلے ٹیبلٹ ویسے آن پر پر ٹیبلٹ وہ جو ٹیبز ہوتے ہیں لائک انڈرویڈ اور آئی فون کے جسے آئی پیڈ بھی بولتے ہیں وہ ٹیبلٹ ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دیکھیں فلپ ہو رہے ہیں یہ کمپیوٹرز ان کی سکرین آگے پیچھے ہو رہی ہے ہیں یہ کمپیوٹرز لیکن تھن ہے کافی زیادہ پتلے لائٹ ویٹ ہیں اور بالکل ان کی سکرین فلپ ہو جائے گی ساتھ میں سٹائلس پڑھا ہے یہ دیکھیں پین پڑھا ہے یہ مگنیٹک کی بورڈ کور ہے تھوڑا سا اس میں کچھ ایکسٹرا فنکشنلٹیز ڈال دیں تو یہ ٹیبلٹ کی ہی ایک ٹائپ کلائے گی یہ کمپیوٹر نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں ٹیبلٹ سے اڈوانس چیز ہے اور کمپیوٹر سے تھوڑی سی لو لیول کی چیز ہے ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز اکثر آپ بڑے ہوتیلز میں جائیں آرڈر کریں اگر آپ تو اکثر آپ دیکھیں گے ویٹر کے پاس اس طرح کی ایک ڈیوائس ہوتی ہے وہ اسی ڈیوائس پہ آپ کا آرڈر لے کے چلا جاتا ہے تو یہ ہینڈ ہیلڈ سے مراد ایسا کمپیوٹر یا ایسا موبائل یا ایسی ڈیوائس جو ایک ہاتھ میں سما جائے تو وہ ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز کلاتے ہیں تو یہ سامنے ایک انوکھی ڈیوائس بلکل اس کا استعمال ایک خاص ماحول میں اس کا استعمال ہوتا ہے یہ ایک جنرل پرپس چیز نہیں ہے ڈیسٹوپ کمپیوٹرز کے پارے ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہ تصویریں آپ کو دکھیں گی گھروں میں جو آپ بھی کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں لائک دیکھیں یہ آئی میک رکھی گیا تو آئی میک بھی آپ پرسنل یوز کے لیے استعمال کر رہے ہیں ٹیبل پر رکھا ہے سیمپل تو اس کو ڈیسٹوپ کمپیوٹر کہہ دیا عام طور پر یہ جو کمپیوٹر جس کے میں کرسر گھما رہا ہوں یہ بیسیکلی ڈیسٹوپ کمپیوٹرز گھروں میں عام استعمال کے جو کمپیوٹرز ہوتے یہ ڈیسٹوپ کمپیوٹرز سرور یہ تھوڑا سا سمجھنے والا پوائنٹ ہے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ سرور علاہدہ سے کمپیوٹرز ہوتے ہیں نہیں علاہدہ سے بھی ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن آپ اپنے کسی بھی کمپیوٹر میں گھر میں پڑھے ہوئے کسی بھی کمپیوٹر میں مایکرو سوفٹ کا یا کوئی بھی سرور آپ سسٹم انسٹال کر لیں جیسے آپ کام کیا وہ اپنے آس پاس 35 400 200 اپنی کپیسٹی کے حساب سے کمپیوٹرز کو کنٹرول کرتا ہے جیسے لیبز کالجز اور یونیسٹری کی لیب میں کمپیوٹرز پڑھے ہوتا تو ایک سرور ہوتا ہے اب سرور کمپیوٹرز علیدہ سے کیوں ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ آم کمپیوٹر کو اپنے ذاتی استعمال کے آم کمپیوٹر کو سرور کمپیوٹر بنائیں گے تو اس کی سپیڈ چونکہ کم ہوگی تو وہ سسٹم بیٹھ جائے گا وہ آپ کو تنگ کرے گا سٹارٹ کرنے میں ٹائم لے گا اس کی وجہ سے باقی کمپیوٹرز بھی ڈسٹرب ہوں گے اس وجہ سے چونکہ سرور نے بہت سے کمپیوٹرز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے سیم لائک ٹرین کے انجن کی طرح تو ٹرین کا انجن دو سو بوگیوں کو کھینچنے کے قابل نہیں ہے سو والا تو اس سے دو سو آپ کھینچیں گے تو کھینچ تو لے گا لیکن سلو چلے گا تو سیم ہیر اس لئے سرور کمپیوٹرز علیدہ سے ڈیزائن کیا جاتے ہیں سپیشل اس میں اچھی ڈیوائس لگائی جاتی ہیں ہائی کوالیٹی کی چیز بنائی جاتی ہے بہت مہنگی چیزیں بکتی ہیں ابھی آگے میں آپ کو کچھ کمپیوٹرز کی کوسٹ بھی بتاؤں گا وہ آپ دیکھیں تو یہ اس لئے سرور کمپیوٹرز تھوڑا سا کہلیں کہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بلیڈ ریک اینڈ ٹاور یہ ڈیٹیل ہم فیلحال نہیں پڑ رہے ڈیڈیکیٹڈ سرور مطلب یہ وہ ہی ہیں جو میں نے بھی آپ کو بتایا عام کمپیوٹر کو سرور بنائیں بھی آپ مارکٹ سے جا سرور کمپیوٹر چاہیے تو آپ دیکھائیں گے ان کی چیز ہم ان میں ڈیوائس اچھ لگ جیسی میں نے آپ پہلے بتایا سارے کو دیکھ ورچولیزیشن کا مطلب ہوتا ایسی چیز جو ایجسٹ نہیں کر ہے پارفرمنس دی رہی لیکن حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہے لائک آپ کے کمپیٹر کی جو ریم ہے وہ کم پڑھ دی تو آپ کے اپریٹنگ سسٹم نے کیا کیا آپ کے ہی سسٹم کی ہارڈس کو ایز ای ریم استعمال کرنا شروع کر دی اس کو ورچول میمری ہم بول دیتے ہیں دوبارہ سنیں آپ کی ریم کم تھی ہارڈ آپ میں بہت ہارڈ آپ بس بہت زیادہ تھی اس میں ڈیٹا خالی سپیس خالی پڑھی تھی تو موقع بننے پہ یعنی ضرورت پڑھنے پہ اپریٹنگ سسٹم نے آپ کے ہارڈ ڈسک کا کچھ پارٹ ایز ای ریم استعمال کرنا شروع کر دیا فور ڈا ٹائم بینگ تو یہ ورچولیز ورچول میمری کہلاتی ہے تو دیکھیں وہ ریم تو نہیں تھی لیکن ریم کے طور پر کام کیا اس نے اسی طرح ورچولیزیشن is the practice of sharing or pulling computer resources such as server and storage اس کو یوں بھی سمجھیں ایک اور اگزمپل دیکھیں سم ٹائم آپ کیا کرتے ہیں ایک لیب میں اس میں آپ نے ڈیٹا رکھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ جس computer پہ بیٹھے ہیں اس کی ہارڈ ڈسک کی وہ ڈرائیو ہے نہیں بیسیکلی وہ ایک ورچول ڈرائیو ہے جو exist server پہ کر رہی ہے لیکن show آپ کی screen پہ ہو رہی ہے آپ کے computer کی screen پہ show ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے computer کی ڈرائیو ہے نہیں وہ بیسیکلی server نے آپ کو share کی ہوئی ہے تو یہ آپ اس کو ورچول ورچولیزیشن کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں بے شمار اگزمپلز ہے تو اس کے بارے میں آپ مزید خود ایکسپلور کریں جی ریموٹلی ایکسیسر ٹیم ویور اس کا استعمال بہت زیادہ ہے ٹیم ویور بیسیکلی ایک software ہے اس کو آپ ضرور ایکسپلور کریں اگر آپ پاکستان میں بیٹھے اور امریکہ میں کوئی شخص آپ سے ہی کہتا ہے کہ اس کا server configure کر دیں اس پہ بہت پیسہ ہے اس میں لوگ کام بھی کر رہے ہیں تو اگر امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص اپنے آس پاس سے کام کروائے گا تو فور اگزمپل اس کو دس ہزار ڈالر میں کام کرنا پڑے گا اس کی کاؤس جو ہے وہ ٹین تھوزن ڈالر آئے گی آپ نے اسے بات کی کہ میں پاکستان میں بیٹھ کے ریموٹلی آپ کا server access کر کے آپ کو ساری configuration ٹو تھوزن ڈالر میں کر دوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے اپنے سسٹم میں server میں team weaver install کیا آپ نے بھی team weaver install کیا اس نے آپ کو ایک code بھیجا آپ نے وہ code لگایا تو امریکہ میں پڑھاوا سرور آپ کی سسٹم کی سکرین پہ اپن ہو گیا اب آپ اس کا server یہاں بیٹھ کے use کر رہے ہیں اس کو ساری configuration کر کے اس کو فون کرتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کام ہو گیا ذرا چیک کر کے بتائیں وہ آپ کے ساتھ in touch ہوتا ہے ایک دو تین دن کے process یا ایک دس دن یا مہینہ جو بھی ہے آپ نے کام کیا وہ بھی خوش آپ بھی خوش اور یہ کام team weaver software کے ذریعے ہوتا ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے experiment کے طور پر اس کو ضرور کر کے دیکھیں دو دوست اپس میں team weaver کے ذریعے ایک دوسرے کی machine ضرور access کر کے دیکھیں یہ دیکھیں آگیا main frame basically یہ بھی server کی ہی ایک type ہے یا آپ اس کو super computer یا server کے درمیان کی ایک چیز کہہ سکتے ہیں یہ سامنے تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بڑے بڑے computers جو physically بھی بہت بڑے ہیں اس کی cost دیکھیں پچھتر ہزار ڈالر جو کہ پاکستانی روپیز میں آپ اس کو لگائیں کتنا زیادہ بنتا ہے یہ اس کو calculate کر رہے ہیں ایک سو ساٹھ ہی ایک سو ستر روپی کا ڈالر ہے تو یہ پچھتر ہزار چلے ایک لاکھ ڈالر اور ڈیڑھ کروڑ تقریباً ایک کروڑ پیس کی cost بن رہے ہیں تو ایک کروڑ پہ کا یہ computer ہے main frame تو یہ thousands hundreds and thousands of computers کو control کر سکتے ہیں like اگر آپ بہت بڑی کسی company میں job کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو دو سو یا دو ہزار computers کو control کرنا ہے تو آپ اس طرح کا ایک main frame computer خرید دیں گے یہ ہمارا آج کا lecture finish ہوا next lecture میں ہم نے cloud storage کے comparison پڑھنا یہ بہت important topic ہے تو اس سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو